السلام علیکم ناظرین روزے کے دوران مسوا کرنا کیا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے روزہ دار کے لئے روزے کے دوران مسوا کرنا جائز ہے خاص ہو کی مسوا کو ہو یا تازہ اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو اگر مسوا کا کڑواپن موں میں معلوم ہوتا ہے یا اس کا ذاقہ محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ بھی مکرون نہیں ہوگا اگر مسوا کرتے وقت اس کا ریشہ پیٹ میں چلا گیا اور اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا سوال نمبر دو کیا روزے کے حالت میں ٹوتھ پیس کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ روزے کے حالت میں ٹوتھ پیس کرنا مکرو ہے اگر حلق میں پیس جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس لیے زباہ صادق سے پہلے پہلے ٹوتھ پیس کر لیں ٹوتھ پوڈر کا بھی یہی حکم ہے اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق آتا فرمائیں اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اچھی بات کو پھلانا صدقہ جاری ہے جزاک اللہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے لائک اور شیئر کر دیں اسلامیک ٹیپس اور دو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ